قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عصمت امری قرآنی قوق نجاتی اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین اراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی انیلائز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ سوط البقرہ کی آیت نمبر پینتالیس اور آیت نمبر چھالیس کو گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے اور آج انشاءاللہ ہمارا سوط البقرہ کا ایک اور رکو جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آج انشاءاللہ ہمارے سورت البقرہ کے پانچ رکو مکمل ہو جائیں گے آیت آپ بورٹ پہ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں دونوں آیتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماع افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں واؤ آپ کا حرف ہے استعینو فیل ہے با پھر حرف ہے السبر اسم ہے واؤ حرف السلاح اسم اب یہ دیکھیں کہ سبر اور سلات یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس اعتبار سے بھی آپ کو الفاظ کو پہچارنے میں آسانی ہو جائے گی واؤ پھر حرف ہے انہ حرف ہے ہا جو ہے وہ اسم ہے لام پھر حرف ہے کبیرہ اسم ہے اللہ حرف ہے علہ حرف ہے الخاشعین اسم ہے اللہ زینہ اسم ہے یزنون فیل ہے انہ حرف ہم اسم ملاقو اسم ربی اسم ہم اسم ربی ہم یعنی دونوں اسمہ ہیں واؤ پھر حرف انہ حرف ہم اسم الائی ہی میں الہ جو ہے وہ حرف ہے اور ہا کی زمیر جو ہے وہ اسم ہے اور راجعون اسم اب ان دونوں آیتوں کے جملے بناتے ہیں اور پھر جملوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کو مزید تفصیل سے چیک کرتے ہیں آیت نمبر پینتالیس کا ایک جملہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وستعین بسبری والسلاتی واؤ حرف ہے کونسا حرف ہے حرف عاطفہ ہے اسے ہم پچھلے جملے پہ عاطف کر دیں گے بلکہ جب بھی کسی جملے کے شروع میں کوئی واؤ وہ حیرہ آ رہی ہونا تو ہم جملے کے اعراب میں کنفرم کر لیا کریں گے ٹھیک ہے تو یہ واؤ حرف عاطفہ ہے بہرحال استعینو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے آپ کو فیل ہے فیل امر ہے ایک نیا فیل ہمارے سامنے آیا ہے تو اس فیل کے مادے باپ پر بات کر لیتے ہیں این واؤ نون اس کا مادہ ہے سلاسی مجرد میں نون سے یعنی ناصرہ ینصرہ سے یہ استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے بلکل اسی پیٹرن پہ قاولا یا قولو پیٹرن پہ آوانا یعونو چینجز کے بعد اس طرح وہ قالا یا قولو ہو جاتا ہے تو یہ آنا یعونو ہو جائے گا مصدر اس کا آونن ہے اور اس کے معنی ہے پشت پناہ ہونا یعنی درمیان میں ہونا دو معنی ہیں اس کے ایک پشت پناہ ہونا اور دوسرا درمیان میں ہونا باب افعال سے جب یہ مادہ استعمال ہوتا ہے تو بن جاتا ہے جی آوانا یعونو اعوانن آوانا یعونو اعوانن اعانا یعینو اعانتن اشارہ یشیرو اشارتن اضافہ یضیفو اضافتن تو رول میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں کہ باب افعال میں جب بھی اجوف استعمال ہوتا ہے تو مصدر میں گولتا ایک لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اعانہ میں جو آپ گولتا دیکھ رہے ہیں یہ مصدر کی تا ہے اس کے معنی ہوں گے یہ پشت پناہی کرنا اور مدد کرنا باب افعال میں بھی یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں تعاونا یتعاونو تعاون تعاون کا لفظ ہم مردو میں استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا اس آیت میں جو استعمال ہوئے ہیں یہ باب افعال سے ہوئے ہیں استعاونا یستعاونو استعوانن اور باب افعال میں بھی جب اجوف آتا ہے تو مصدر میں گولتا آتی ہے اینڈ پہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے تو یہ چینجز کے بعد بن جائے گا استعانا یستعینو استعانتن اس کے معنی ہوتے ہیں مدد مانگنا مدد چہنا اور بہترین ایگزمپل سوہت الفاتحہ میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین وہاں پر نستعین سیغا استعمال ہوئے تھا فیل مزارے کا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں تو میں نے اسے ذکر کیا کہ یہ نیا فیل آیا تو نیا فیل نہیں ہے یہ پہلے سوہت الفاتحہ میں آ چکا ہے کلیر ہو گیا جی تو یہ استعانا یستعینو اس سے پھر فیل امر بنے گا استعینو تم مدد مانگو تم مدد چاہو اچھا اس حوالے سے مزید اس میں اگلی سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستعان کا لفظ جو ہے اس کو مفول ہے باب استعفال سے ہی یعنی جس سے مدد چاہی جائے یعنی اللہ المستعانو ہے اللہ ہے جس سے مدد مانگی جائے گی اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے این واؤنون درمیان میں ہونا کے معنی میں بھی تھا تو اس سے ایک لفظ اس عوان بھی قرآن میں استعمال ہوئے درمیان یعنی ادھیڑ عمر وہ ست البکرہ میں انشاءاللہ آیت نمبر 68 میں آجے گا کہ جو گائے کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا کہ اس کی عمر کیا ہو تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ بوڑی ہو اور نہ کنواری ہو ٹھیک ہے ادھیڑ عمر ہو اس کے ماں بہن استعینو تم مدد چاہو مدد مانگو اب مدد کس سے مانگنی ہے مدد مانگنی ہے اللہ تعالی سے ٹھیک ہے اب وہ ذریعہ کیا ہونا چاہیے وہ آگے آ رہا ہے بس سبری والسلاتی با حرف جر ہے اور یہاں پر با جو ہے استعانت کے لیے آیا ہے یعنی مدد مانگنے کے لیے یعنی کے ذریعے کا مفہوم یہاں پر دینے کے لیے آئے ہے ذہن میں رکھے گا با آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس میں سے ایک معنی ذریعے کا بھی ہے ٹھیک ہو گیا اس سبر والسلہ یعنی سبر اور نماز تو سبر مجرور ہوا باقی وجہ سے اور اس سلہ جو ہے یہ بھی مجرور ہوا کس وجہ سے باقی وجہ سے نہیں بلکہ یہ ماتوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اس لیے کہ اس کا ماتوف علی جو ہے وہ مجرور ہے ذہن میں رکھے گا بعض الکر سٹوننٹس جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس سبر جو ہے یہ بھی باقی وجہ سے مجرور ہے اور اس سلہ جو ہے یہ بھی باقی وجہ سے مجرور ہے بات تو آپ ان کی ٹھیک کہہ سکتے ہیں لیکن گرامر کے اعتبار سے اس سبر جو ہے وہ مجرور ہے باقی وجہ سے اور اس سلہ جو ہے یہ مجرور ہے اس سبر پر ماتوف ہونے کی وجہ سے کلیر ہو گیا تو استعینو تم مدد طلب کرو بس سبری و سلاتی سبر اور نماز کے ذریعے تو بات میں کر رہا تھا کہ با حرف جر ہے اس سبر ماتوف ان علیہ واو آتفہ اس سلہ ماتوف ماتوف ان علیہ اپنے ماتوف سے مل کر مجرور اور جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے استعینو فیل کے استعینو فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو گیا کیونکہ فیل امر آ رہا ہے آگے چلتے ہیں آگے لکھا ہوئے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اس میں ایک لفظ خاشئین جو استعمال ہوئے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا مادہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ خاشئین آئین ہے با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے خشع یخشع خشع ان اس کے معنی ہے جھک جانا سوت حدید کی بڑی خوبصورت آیت ریفرنس کے دور پر دیئے خان صاحب نے کہ اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا وقت نہیں آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد کی طرف جھک جائے اسی مادے سے اسم الفائل بنے گا خاشئون فائل ان کے وزن پر جھکنے والا تو یہاں پر خاشئون کی جمع استعمال ہوئی ہے خاشئونہ اور خاشئونہ کی نصب اور مجرور فارم خاشئینہ ہوگی اور اللہ کی وجہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر خاشئینہ جو ہے وہ مجرور ہے تو دوبارہ اس حصے کو شروع سے دیکھتے ہیں وَاوْ حَرْفُ عَتْفْ اِنَّا حَرْفْ اَزْ حُروفِ مُشَبَعْ بِالْفَعْلِ جب بھی آئے گا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی اسم اس کا منصوب ہوگا اور خبر اس کی مرفوع ہوگی اسم اس کا اٹیج زمیر ہے جو کہ ہاں کی زمیر آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ زمیر کس طرف لوٹ رہی ہے تو قریب ترین مرجع اس کا اصلاح ہے تو یہ اصلاح کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے لیکن مضمون جب ہم سامنے رکھیں گے تو صرف نماز ہی بھاری نہیں ہے یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں یعنی صبر اور نماز دونوں ہی مشکل کام ہیں ٹھیک ہے تو پھر گرامر والوں نے کہا کہ یہاں پر ہا کی زمیر جو ہے وہ جو استعینو میں استعمال کیا گیا نا مصدر یعنی استعانہ وہ استعانہ کی طرف یہ زمیر جاری ہے کہ یہ جو استعانت ہے اردو میں اب میں کہوں گا جو استعانت ہے یعنی یہ جو مدد چاہنا ہے مدد مانگنا ہے یہ زمیر استعانت کی طرف لوٹ رہی ہے ٹھیک ہو گیا استعانت ذرا اردو میں آپ کو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے پرناہ اصل پرننسیشن اس کی عربی میں استعانہ ہوگی ذہن میں رکھئے گا تو دو رائے تھیں میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ ہا کی زمیر اسلا کی طرف ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہا کی زمیر جو ہے استعانہ کی طرف جا رہی ہے تو ہا جو ہے انہ کا اسم ہو گیا خبر جو آ رہی ہے وہ قبیرہ تن ہے قبیرہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ قبورہ یکبرو بڑا ہونا اس سے قبیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اور قبیر کی مونس قبیرہ بنے گی یا پھر گولتا آپ کو پتہ ہے بعض وقت مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے جیسے علامہ اور علامہ کے معنی کیا ہے بہت بڑا عالم مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح خائنہ بہت بڑا خائن ٹھیک ہے یا بہت بڑی خائن لام لگاو ہے قبیرہ پہ یہ لام کونس ہے یہ لام گرامر کی استعمال میں لام المزاہل کا کہلاتا ہے ایکچولی یہ وہی لام ہے جو کہ ہم نے پڑا ہوئے اپنے بیسک کورس میں کہ جملہ اسمیاں میں زور پیدا کرنے کے لیے دو پارٹیکلز استعمال کیے جا سکتے ہیں لام اور انہ لام کو لام اپتداء کہتے ہیں کیونکہ شروع میں جب آتا ہے تو وہ لام اپتداء کہلائے گا انہ اور لام استعمال کرنے ہو تو انہ شروع میں آتا ہے کیونکہ انہ صدارت ایک لام چاہتا ہے اور لام کو آگے دھکیل دیا جاتا ہے تو جب آگے اسے آپ دھکیل دیتے ہیں تو گویا وہ سلپ ہو جاتا ہے تو سلپٹ لام جو ہے یہ مزاہلکہ کہلاتا ہے لام المزاہلکہ اب شروع میں آئے گا تو لام الابتداء کہیں گے آگے چلا گیا تو لام المزاہلکہ کہلائیا آسانی کے لیے ہم اسے لام تاقید کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ خبر پر لگا ہوا ہے انہا لکبیرتن بے شک وہ ہاں کی ضمیر وہ یعنی استعانت مدد چاہنا لکبیرتن بہت گرا ہے بہت بھاری ہے بہت وزنی ہے اللہ مگر مگر کس پہ بھاری نہیں ہوگی خاشعین پر خشو کرنے والوں پر ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر اللہ جو ہے اللہ کے حوالے سے بھی ذرا نوٹ کر لیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہاں پر جو اللہ آیا ہے یہ اللہ کن معنی میں یہاں پر آیا ہے کچھ نے کہا کہ یہ حسر کے لیے آیا ہے یہاں پر کچھ نے کہا کہ نہیں حسر کے لیے نہیں بلکہ یہ استثناء کے لیے آیا ہے ہے تو یہ حرف استثناء لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ بعض اوقات حسر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کب ہوتا ہے عام طور پر عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب اللہ سے پہلے آپ کو حرف نفی جو ہے وہ بھی نظر آ جائے تو یہاں پر حرف نفی تو کوئی نہیں ہے یعنی گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ان معنی میں ہے کہ کہ نہیں ہے یہ آسان مگر خشو کرنے والوں پر یعنی یہ خشو اختیار کرنے والوں پر ہی آسان ہے اور اگر اسے لیا جائے استثناء کے معنی میں تو پھر گرامر والے کچھ یوں کہتے ہیں کہ اصل میں کلام یوں تھا کہ اور استثناء کس کو کیا گیا الخاشئینہ کو یعنی یہ لوگوں میں سے بھاری ہے اور لوگوں میں سے کس کو نکالا گیا الخاشئینہ کو تو دو طرح سے اس کا انیلسز جو ہے وہ کیا گیا ہے تو میں نے دونوں آراج جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں باقی انشاءاللہ جب ہم اعراب کی سکرین دیکھیں گے تو اس میں مزید ہمارے سامنے کے بات آ جائے گی کہ گرامر والے نے اس کو کیسے لیا ہے تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر پینتالیس مکمل ہوگی ہے اعراب انشاءاللہ دونوں آیات کو مکمل کرنے کے بعد ہی ہم دیکھیں گے اگلی آیت شروع ہو رہی ہے یعنی آیت نمبر چھالیس اللہ دینہ یزنون انہم ملاقو ربیہم اللہ دینہ اسم الموصول ہے اور اسم الموصول سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے اسم الموصول جب بھی آتا ہے اس کا سلہ ہوتا ہے تو سلہ جو ہے وہ جملہ فیلیہ کی صورت میں آرہا ہے یزنون یزنون جب بھی آئے گا زنہ یزنون تو اس کے دو مفہول ہوں گے جی ذہن میں رکھے گا اور وہ دو مفہول ایکچولی مبتدہ اور خبر ہوتے ہیں گویا زنہ یزنون جو ہے یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے بعض اوقات زنہ یزنون جو ہے یہ حرفو مصدر انہ یا حرفو مصدر ان کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ انہ اور انہ کا فرق کیا ہے انہ ہم نے پڑا ہوئے ہیں کہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انہ جملے کے درمیان میں آتا ہے یہ تو بالکل بیسک لیول کی بات ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہ جب جملے کے شروع میں آتا ہے یا جملے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو جملہ جملہ ہی رہتا ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی لیکن جب انہ استعمال ہوتا ہے تو جملہ جملہ نہیں رہتا بلکہ وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انہ کی وجہ سے جملہ اسمیاں جو ہے اب وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے اور مصدر کیا ہوتا ہے مصدر ایک مفرد لفظ ہوتا ہے جملہ جو ہے ایک مفرد لفظ بن گیا کلیرو کی بات تو پھر کیا کرتے ہیں انہ کو ہم کہتے ہیں یہ حرفو مصدر یعنی پوری یہ ڈیٹیل دی جاتی ہے کہ انہ حرفو تعقید ومصدر ونصب اس طریقے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور آگے جو انہ کا اسم اور خبر ہوتی ہے وہ مل کر انہ کے ساتھ ایک مصدر کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پھر اس مصدر کو ہم مفہول کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہاں پر جیسے اب یہاں زنہ کے بعد آ رہا ہے تو ہم اسے زنہ کا مفہول قرار دیں گے لیکن اب یہ ایک مفہول آ رہا ہے تو مینجر صاحب کو بتایا ہے کہ زنہ کے دو مفہول ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک مفہول کیسے ہوا تو پھر گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ ایک مفہول جو ہے یہ قائم مقام دو مفہولوں کے ہے قائم مقام دو مفہولوں کے ہے قائم مقام دو مفہولوں کے کب ہے جب انہ لگاؤ گا یا ان حرفو مصدر لگاؤ گا یہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کے لیے خاص طور پر گرامر کی ایک ٹیرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے سدہ یا سدو تو آپ کو گرامر کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا وَيَسُدُّ مَسَدَّلْ مَفْعُولَيْنِ یعنی دو مفعولوں کا قائم مقام بس یہ عبارت آپ ایک سمجھ لیں اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ سدہ یا سدو اس کے معنی کیا ہے باپ کیا ہے لمبی بات ہو جائے گی سمپل جب بھی آپ کو ایسے لفظ کہیں گرامر کی کتاب میں لکھے ہوئے ملیں کہ یا سدو مَسَدَّلْ مَفْعُولَيْنِ تو اس کا مطلب ہوگا ہے قائم مقام دو مفعولوں کے قائم مقام دو مفعولوں کے کلیر ہو گیا تو گویا انہ کے بعد جب استعمال ہوگا تو جو اسم انہ کا اور خبر ہوگی انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا مستر بن جائے گا مستر کی تعویل یہ نہیں بن جائے گا سے مراد یہ ہے کہ مستر کی تعویل میں لے لیا جائے گا اور مستر مفرد ہوتا ہے مستر آپ کو بتایا مفرد ہوتا ہے اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہو گیا زنہ یا یزنو کے تو آپ دیکھیں ہوں گے اب ذرا اس پہ چلتے ہیں تو یزنونہ اللہ زینہ کے بعد استعمال ہو رہا ہے اور یزنونہ ایک نیا لفظ ہے تو اس کے مادے پہ پہلے بات کر لیتے ہیں باپ دیکھ لیتے ہیں باقی باتیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو زانون نون اس کا مادہ ہے باپ نون سے استعمال ہوئے ہیں زنہ نا یزنونو مضاعف فعل ہے یعنی حرف ریپیٹ ہو رہا ہے چینجز کے بعد ادغام کے بعد بن جائے گا زنہ یزنو زنن اکل سے اخذ کردہ نتیجے کی بنیاد پر رائے قائم کرنا اس کے معنی خیال کرنا کے بھی ہوتے ہیں گمان کرنا کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اکل کی بنیاد پر قائم کردہ خیال درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے قرآن مجید میں یہ لفظ دونوں طرح کے خیال کے لیے استعمال ہوا ہے جیسے سدھ بکرہ کی آیت نمبر 249 سے ریفنس دیا ہے خان صاحب نے کہا ان لوگوں نے جن کا خیال تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں تو ان معنی میں بعض اوقات یہ یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی یقین کے معنی میں بھی آپ کو یہ ملے گا اور خاص طور پر اگر یہ ایسے اسلوب میں ایسے کانٹیکس میں استعمال ہو تو ہم اس کا پھر تجمع یقین کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں انہیں یقین تھا ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کلیر ہو گیا تو زنہ یا زنو اسی سے زن کا لفظ ہے اور پھر اسلوب الفائل زان بنے گا اور ایک لفظ اور اسی آیت میں استعمال ہوئے ہے ملاقو ملاقو لام کاف یا مادے سے یہ ایک اسلوب الفائل ہے اور مشتق ہے اس لیے میں اس کو ذکر کر رہا ہوں مادہ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے سوط البکرہ میں میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ اتنا حصہ لارہوں کہ باب مفالہ سے یہ استعمال ہوئے لام کاف یا مادہ لاقا یا یلاقیو ملاقیتن چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی لاقا یلاقی ملاقاتن اور دوسرا مصدر لکا ان ایک دوسرے سے ملنا یعنی ملاقات کرنا اس سے پھر اسم الفائل بنتا ہے ملاقیون ملاقیون جو کہ ایک اسم منقوس ہے اور اسم منقوس آپ کو پتا ہے کہ مرفوع اور مجرور فام میں دو زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے تو ملاقن مرفوع اور مجرور ہو جائے گا اور منصوب فام میں ملاقین الف لاکن ملاقی مرفوع فام میں ملاقیہ منصوب فام میں اور ملاقی مجرور فام میں تو یا جو ہے وہ مرفوع اور مجرور فام میں دروپ ہو جاتی ہے اسم منقوس کی واپس کب آتی ہے دو صورتوں میں جب الف لاک لگ جائے تو واپس آ جاتی ہے اور جب وہ مضاف ہو کر آ رہا ہو تو واپس آ جاتی ہے اب ملاقن جو ہے جو کہ اصلاً میں ملاقیون تھا اس کی جمع بنے گی ملاقیونہ ملاقیونہ یا ڈروپ ہو جائے گی کیونکہ دو حروف اللہ تکٹھے ہو گئے تو اب یہ بن جائے گا جی پھر ملاقونہ قاف پہ زیر تھی لیکن جب یا کو ڈروپ کیا تو پھر اس واو کی نسبت سے سیخے گا جو واو تھا اس کی نسبت سے پیچھے قاف پر پیش دے دیا گیا تو یہ بن گیا جی ملاقونہ اور ملاقونہ کی منصوب اور مجرور فارم کیا ہوگی ملاقینہ ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے ملاقون اور نون اس کا ڈروپ ہوا ہوئے علیف لام بھی نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مضاف بن رہے یہاں پر صحیح ہے اور کنفرم ہم کریں گے جب اگلا اسم جو ہے وہ مجرور ہمیں ملے گا تو واپس ہم دیکھتے ہیں جی اس کو کہ اللہ زینہ اسم موصول ہوا یا زنو نا زنہ یا زنو سے جمع مذکر غائب کا سیخ ہے فائل اس کا واو ہے جو نظر آ رہا ہے ویسے ہم کی ضمیر ہے اور آگے انہ کے ساتھ مفول آ رہا ہے اور مفول کیسے آ رہا ہے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ قائم مقام دو مفولوں کے ہوگا کلیر ہو گیا اب اتنے حصے کو دیکھ لیں کہ انہ حرف تعقید ونسب ومصدر تو انہ جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی ہم اس کا اسم ہے جو کہ منصوب ہے اور خبر جو ہے وہ ملاقو ربیہم کی صورت میں آ رہی ہے ملاقو جیسے کہ میں نے کہا کہ مضاف ہے اب جمع مذکر سالم جو لفظ ہے اس کو جب ہم مضاف بناتے ہیں تو نون ڈراب کرتے ہیں اور نون ڈراب کرنے کے بعد الف استعمال نہیں کیا جاتا یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے جیسے مسلمونہ کو اگر ہم مضاف بنائیں تو مسلمون رہے گا وہ الف نہیں لکھا جائے گا لیکن قرآن کا رسم الخط یہ ہے کہ قرآن میں وہ الف ایک لکھا جاتا ہے جی جمع سالم مذکر کے نون کو ڈراب کرنے کے بات تو ملاقو نا کا جب نون ڈراب ہوا تو ملاقو رہ گیا اور ایک الف لکھا وہ آپ کو نظر آ رہے یہ قرآن کا رسم الخط ہے اگر عام عربی میں آپ لکھیں گے تو یہ الف نہیں لکھیں گے ذہن میں رکھیا گیا تو ملاقو اور آگے مضاف علی جو آ رہے وہ ربی آ رہے جو کہ اٹس سیلف مضاف ہے اور اس مضاف کا مضاف علی آ گیا رہے ہم کی ضمیر جو کہ ہم کے طور پر لکھی ہوئے کیونکہ ہم سے پہلے زیر آ رہی تھی تو گویا ملاقو ربی ہم جو ہے ایک پیچیدہ مرکب اضافی کی ترقیب ہے اور یہ خبر ہو گئی انہ کی انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر قائم کام دو مفہولوں کے ہو گیا یزنونہ کے یزنونہ فیل اپنے فائل اور دونوں مفہولوں سے مل کر ٹھیک ہے دونوں مفہولوں سے مل کر یہ سلہ بن گیا اللہ زینہ کا اور اللہ زینہ اسم موصول اپنے سلے کے ساتھ مل کر کیا بنا ایک بات یہ کہ ہم جو پچھلی آیت میں الخاشینہ استعمال ہوئے اس کی اس کو صفت بنا دیں گے کہ وہ الخاشین کون ہیں الخاشین وہ ہیں جو خیال کرتے ہیں اور یہاں پھر کہیں گے کہ یقین یقین کرتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے یعنی اب اس کو میں مصدر کی تعویل میں اگر لے رہا ہوں تو ترجمہ بھی مصدر کے طور پر کروں تو گویا یوں ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں دیکھیں تو یہ اپنے رب کی ملاقات ٹھیک اپنے رب کی ملاقات کرنا اپنے رب سے ملاقات کرنا ٹھیک تو یہ کرنا مفہوم آ گیا مصدر کا مفہوم آ گیا تو گویا اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں تو یہ ہم بنا دیں گے جی بہتر تو یہ ہے کہ اسے ہم الخاشینہ کی صفت بنا دیں یا پھر ہم ایک ہم مبتدہ کو محضوف مار لیں اور اللہزینہ یزنونہ انہم ملاق ربیہم کو اس محضوف مبتدہ کی خبر مار لیں اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے ایک الگ سے جملہ بنا لیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ الخاشینہ کی اس کو صفت ہی قرار دے دیا جائے اس کے بعد اگلا حصار ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ واؤ آتفہ ہو گیا اور اَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پورا عطف کر دیں گے ہم پچھلے اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ پر ٹھیک ہے نا تو گویا یَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی یہ اَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ کو ہم ماتوف علیہ کر دیں گے اور اَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون کو ماتوف کر دیں گے تو ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر یہ یزن نونہ کے لیے مفہول بن جائے گا ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہو گیا اب اس کو بھی گرمیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ انہ جو ہے یہ حرفو تاکید و نسبن و مصدر ہم اسم انہ راجعونہ خبر انہ علیہی جار مجرور مطالق راجعونہ کے کیونکہ راجعونہ جو ہے اسم الفائل ہے اور علیہی کو مقدم کیا گیا راجعونہ کے تو اس سے ایک حسر پیدا ہو گیا زور پیدا ہو گیا یعنی سمپل جملہ تھا ہم راجعونہ علیہی ہم راجعونہ علیہی وہ لوٹنے والے ہیں اس کی طرف علیہی کو پہلے لائے تو ایک حسر پیدا ہو گیا وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب انہ کے ساتھ انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر مستر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا جی ماتوف کلیر ہو گیا اور لفظی تجمع کر رہا ہوں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں علیہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ رب کی طرف جا رہی ہے ذہن میں رکھے گا کلیر ہو گیا تو اے رابز تقریباً میں نے اپنی طور پر کوشش کر کے جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا اب ہم باقاعدہ بک میں دیکھتے ہیں کہ بک والوں نے کیسے سے آپ کو ذکر کیا ہے تو سکرین پہ آپ کو العراب نظر آ رہا ہے الواو آتفہ استعینو فعل امر بس کافی ہے ہمارے لئے والواو فائلن واو فائل ہے ٹھیک ہو گیا بسبری جارن و مجرورن متعلقن بستعینو بلکل ٹھیک ہو گیا السلاح ماتوف ہم نے بھی ماتوف کیا ہے بالواو علیہ السبر یعنی واو کے ذریعے ماتوف ہے سبر پر اس کے بعد الواو حالیہ انہوں نے قرار دیا ہے الواو کو اگلا جو واو ہے اس کو حالیہ قرار دی ہے انہ حرف مشبہ بالفعل لتوکید ہا اسم انہ لام ہیا المزالکہ ہم نے بھی مزالکہ قرار دی ہے اور یہ کیا دیتا ہے تفید التوکید توکید کا فائدہ دیتا ہے بات وہی ہے کہ یعنی لام المزالکہ ہے کبیرہ خبرو انہ مرفو بلکل ٹھیک ہے اللہ انہوں نے کہہ جی اداتو حصر حصر کا یہ پارٹیکل ہے تو ایک رائے ان کے یہ ہے تو ذکر کی ہے اور جار مجرور مطالقن بھی کبیرہ انہوں نے اس طرح اس کو گریمیٹیکلی انیلائز کی ہے اور وہ جو ایک رائے جسی نہیں اداتو حصر لکھا ہے اس کے اوپر ایک نمبر دیا ہے وہ ایک نمبر بالکل آپ سکرین کے آخر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان نفعی قبلہ مقدرن یعنی نفعی سے پہلے جو ہے وہ مقدر ہے کیونکہ حصر صورت میں میں بتایا نا اس صورت میں آئے گا جب پیچھے نفعی ہوگی تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ نفعی اس سے پہلے ہے جیسے کہ میں نے بھی ذکر آپ کے سامنے کر دیا تھا تو یہ آیت نمبر ایک کا اراب ہو گیا اور اسی آیت کا ایک جملہ بنتا ہے جو کہ اگلی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جملہ استعینو لا محلالہ معطوفہ علا جملہ اکیمو الانشائیہ الواردہ فی ال آیہ 43 صحیح ہے تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت نمبر تین تالیس میں جملہ انشائیہ تھا اس کو اس پر عطف کر دیں اور دوسرا جملہ انہا لکبیرہ یہ فی محل نسب حال انہوں نے واہو حالیہ قرار دے کر اس کو جملہ حالیہ بنا لیا اور اس کو محلن منصوب کہہ دیا اس کے بعد دوسری آیت کا اراب وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ زینہ سے شروع ہے اللہ زینہ اس محصول ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فی محل جر نات انہیں نے اسے صفت بنا دی ہے کس کی الخاشین کی تو ہم نے بھی کہا یہ صفت ہو سکتی ہے یا ایک مبتدہ محضور کی خبر بنا لیں صحیح یزن نونا فعل ان مزارے ان فعل مزارے اور واہو اس کا فائل ہے انہ حرف توقید و نسبن ہم جو ہے وہ اس کا اسم ہے ملاقو خبرو انہ انہ کی خبر ہے اور مزید کیا ہے انہ واسموہا وخبروہا انہ اور اس کا اسم اور اس کی خبر فی تعویلی مصدر مصدر کی تعویل میں ہے صدہ مصدہ مفعولی یزن نونا وہی دیکھیں صدہ مصدہ آ گیا تو کوئی ہے کائم مقام دو مفعولوں کے یزن نونا کے دو مفعولوں کے کائم مقام ہے الواو آتفہ جس طرح پہلے آیا ہے یزن نونا انہم ملاقو ربیہم کی طرحی ہے الہ حرف جر ہے ہا جو ہے وہ مضافن الے ہے اور راجعونا جو ہے خبرو انہ ہے اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وَالْمَسْتَرُ الْمُعَوَّلُ مِنْ أَنَّا وَسْمِهَا وَخَبْرِهَا مَعْتُوفٌ عَلَى الْمَسْتَرِ الْمُعَوَّلِ السَّابِكِ تو جو پچھلا مصدر مُعَوَّل تھا اسی پر اس کو عطف کر دیا آیت نوبر چھالیس کا ایک جملہ بنتا ہے جس کا اعراب اگلی سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں جملہ یزن نونا لَا مَحَلَّ لَهَا سِلَةُ الْمُعْصُولِ اللہ زینہ کے بعد یزن نونا رہے وہ موصول کا سلہ ہے ترجمہ کی طرف آجیں ترجمہ لکھا ہے وَاسْتَعَيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحِ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو دیکھیں یہ نہیں کہا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو مدد طلب کرنی ہے اللہ سے اللہ سے مانگنا ہے ذریعہ کیا ہونے وہ نماز اور صبر ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر آزی کرنے والوں پر یعنی بڑی ہے لیکن آزی کرنے والوں پر نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے وَالَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمُ لَعْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ لَيْهِ رَاجِعُونَ وہ جو یقین رکھتے ہیں دیکھنا آپ یہاں پر یقین کا مفہوم دیا ہے وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں تو الحمدللہ دونوں آیات ہماری مکمل ہو گئیں اعراب بھی مکمل ہو گیا ترجمہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ پانچ رکو سوت البقرہ کے ہمارے یہاں پر مکمل ہو گئے اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سوت البقرہ کے پانچ رکو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تھا ہمارا آج کا سبق میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آگی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم محبابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی قرآنی نبط حیاتی قرآنی طہرداتی قرآنی عسمت امری قرآنی طوق نجاتی